السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلامن العبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر باعث میں پارے کا ساتمہ رکو ہے جس کے اندر سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس کی شروع کے نو آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخرہ و هو الحکیم الخبیر سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو آسمان و زمین کے ہر چیز کا مالک ہے اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے وحی اللہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے اور وحی اللہ بڑا رحم والا بہت معاف کرنے والا ہے اور کافر انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیوں نہیں آئے گی میرے رب کی قسم وہ تم پر آ کر رہے گی اس اللہ کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے اس سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی نہیں ہے اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ بڑی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے ہر چیز اور ہر بات ایک روشن کتاب یعنی اللہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہے لِعَجْزِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قیامت کا دن اس لیے ہے تاکہ اللہ ان لوگوں کو اچھا بدلہ دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ایسے ہی نیک لوگوں کے لئے بخشش یعنی گناہوں کی معافی اور عزت والی روزی ہے اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی یعنی ناکام بنانے کی جن لوگوں نے بھی کوشش کی تو ان کے لئے بہت زیادہ درد والا تکلیف والا عذاب ہے اور علم والے خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ سچ ہے اور وہ قرآن اس اللہ کا راستہ دکھاتا جو سب پر غالب بڑا زبردست تعریفوں والا ہے بڑی خوبیوں والا ہے اور کافر ایک دوسرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ دکھا دیں وہ محمد ہے جو یہ خبر دیتے ہیں کہ جب تم مرنے کے بعد مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے کافر لوگ کہتے ہیں کہ پتا نہیں وہ شخص یعنی محمد نے اللہ پر جھوڑ باندھا ہے یا وہ پاگل ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خود عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں کیا انکار کرنے والے اپنے آگے اور پیچھے پھیلے ہوئے آسمان و زمین کو نہیں دیکھتے اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں بے شک اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے دن باعث میں پارے گا ساتمہ رکوع جس کے اندر سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس کے شروع کی نو آیتیں ہیں آیت نمبر ایک پر غور کیجئے آسمان و زمین میں اللہ ہی کی تعریف ہے کیونکہ آسمان و زمین کا نظام اکیل اللہ چلا رہا ہے انسان کو جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لئے آسمان و زمین کے اندر پوری تعریف اللہ ہی کی ہے اللہ ہی تعریفوں کا حق دار ہے اور اصل میں آخرت میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہوگی جیسے سورہ زبر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر سیونٹی فور میں ہے سب تعریف اللہ کے لئے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا سورہ راب سورہ نمبر سات آیت نمبر فورٹی تھیری سورہ فاتر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر چونتیس کہ اللہ ہی کے لئے سب تعریف ہے جس نے غم کو دور کر دیا ہے دنیا کے اندر اللہ کی تعریف یہ اصل میں ایمان والوں کے لئے ایک عبادت ہے اور ایمان والے آخرت میں جو اللہ کی تعریف کریں گے وہ اللہ کی تعریف روحانی خوراک ہے ایمان والوں کے لئے اس لئے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہئے آیت نمبر تین پر غور کیجئے کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی اللہ نے کہا آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم وہ قیامت ضرور آئے گی پورے قرآن مجید میں اللہ نے اپنی قسم کھائی اور قیامت کا ذکر کیا ہے تین آیتیں ہیں جیسے سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس آیت نمبر چار سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر تیرپن وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا وہ حق ہے قیامت کے دن آپ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم کیوں نہیں بے شک وہ حق ہے اور تم آجز کرنے والے نہیں ہو تیسری آیت جو سورہ تغابن سورہ نمبر چونسٹھ آیت نمبر ساتھ کافروں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ اٹھائی نہیں جائیں گے آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تم کو بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا اور یہ اللہ پر آسان ہے قیامت کیوں ضروری ہے آیت نمبر چار اور پانچ پر غور کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دے اور کافروں کو جہنم میں داخل کر دے آیت نمبر سات اور آٹھ پر غور کیجئے اس کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جھوٹا کہا نمبر ایک نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا افطرہ اللہ حکد بن انبیہ جنہ کافروں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنا کہ اللہ کی طرف سے ان پر وہی آتی ہے یا پھر ان کا دماغ خراب ہو گیا نعوذ باللہ بلکہ اللہ نے کہا کہ نہیں یہ لو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر نو پر غور کیجئے آسمان و زمین پر غور کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اللہ تھکا نہیں غور فکر تو کرے آدمی کہ بغیر خمبے کے آسمان کھڑا ہوا ہے کسی کو پتا نہیں کتنے دور تک ہے زمین پھیلی وہ کسی کو پتا نہیں زمین کہاں تک ہے تو جب اللہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے پر نہیں تھکا اور اللہ نے پیدا کر دیا تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا ممکن کیوں نہیں ہے آرام سے ہے اللہ پیدا کر سکتا جبکہ ایک چیز موجود ہے تو دوبارہ اللہ کیوں پیدا نہیں کرے گا تو ناظرین اکرام آج کی درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ